موسیقی اس کو ٹھیک کر دے گا اور آپ کی سکین بہت اچھی ہو جائے گی سدیوں گرمیوں دونوں موسموں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس ٹوٹکے کو آپ وائٹننگ ماسک کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اکثر خواتین میک اپ کا زیادہ استعمال کرتی ہیں جو ڈیوٹیز وغیرہ پر جاتی ہیں یا ٹیچنگ وغیرہ کرتی ہیں تو ان کے لئے یہ بہت بہترین ہے اگر میک اپ کرنے سے پہلے وہ روزانہ کیونکہ میک اپ کو استعمال کرتی ہیں تو میک اپ کرنے سے پہلے اگر آپ اس ماسک کا سکین پر استعمال کریں گے تو آپ کا میک اپ ہی اچھا رہے گا اور آپ کی سکین پر کوئی سائیڈ پیٹس بھی نہیں پڑیں گے میک اپ کی اکثر پڑ جاتے ہیں تو آئیے اس کو بناتے ہیں یہ بہترین سا ٹوٹکا ہے اور بلکل سادہ سا ہے آپ نے اسی دو چیزیں لینے ہیں ایک آپ نے سادہ پانی لینا ہے اور دوسرا آپ نے کوکو پاودر لینا ہے ان دونوں ارزا کا آپ نے میکسر تیار کر کے اپنی سکین پر اپلائی کرنا ہے اور پھر دس منٹ تک سکین پر اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے چہرہ واش کر لینا ہے اگر آپ اس کا روزانہ استعمال کریں گے بھی آپ کی سکین اچھی ہو جائے گی لیلی بیسز پر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سکین بہت اچھی ہوتی رہے گی اگر آپ کی سکین بہت زیادہ راف اور ڈال ہو چکی ہے تو باقی آپ اگر چاہیں تو ہفتے میں دو سے تین دن بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ تقریباً ایک چمچ آپ نے کوکو پاودر لے لینا ہے ایک چمچ کوکو پاودر میں آپ نے حسبے ضرورت پانی کو ایڈ کر لینا ہے اور تاکہ اچھا سا یہ پیسٹ بن جائے ایک چمچ کوکو پاودر میں آپ نے حسبے ضرورت پانی لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین اچھا سا میکسر بن گیا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے چوکلیٹ کے خوشبو آ رہی ہے یہ ماسک آپ نے کھانا نہیں ہے آپ نے اپنی سکین پر اس کو لگانا ہے اور دس منٹ تک اس کو لگا رہنا ہے کسی بھی برش کے مدد سے یا انگلی کے مدد سے آپ اپنی سکین پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور دس منٹ تک اپنی سکین پر اس کو لگا رہنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ واش کر لینا ہے انشاءاللہ دس منٹ کے اندر اندر آپ کو واضح اور بہتین سے بہتین ضرورت مل جائیں گے یہ بلکل سادہ سی ریمنٹی ہے آپ اس کا لازمی استعمال کریں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ